مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا وی لگ جو ہے وہ بڑا زبردست ہے انٹرسٹنگ ہے اور یہ ایک ریسٹوران کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے ہمارے فیملی میں جو ہے وہ شادی چل رہی تھی اور جو اللہ لگر کے ختم ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ جو نیولی ویڈ کپل ہے اس کو جو ہے ہم ایک شاندار سی دعوت دیں پہلے سوچا کہ ہم مانچسٹر میں دے دیتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز جو کلوز ریلیٹیوز ہیں وہ لنڈن میں بھی رہتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم مانچسٹر میں دعوت کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ اٹینڈ کرنا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا تو کسی جگہ سیڈیٹ کریں کہ جو ان کے لئے بھی حسان اور ہمارے لئے بھی تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم ریسٹرانٹ جو ہے وہ سلیٹ کریں تاکہ لنڈن والے بھی پہنچیں اور ہم بھی پہنچیں یہ دعوت جو ہے یہ نیولی بیڈ کپل جو ہے اس کے عزاز میں دی جا رہی تھی تو ظاہری بات ہے یہ دعوت جو ہے وہ بڑی سپیشل دعوت تھی اور اس میں تقریبا کافی بیس پچیس لوگ تھے تو اس کے لئے مجھے جوڑا بھی سپیشلی چاہیے تھا تو میں نے پتھی اپنے لئے یہ جوڑا سلیٹ کیا یہ میرا سفائر کا یہ ڈریس تھا اور یہ جو میں پاکستان گئی تھی تو وہاں سے میں لیکی آئی تھی یہ کیسے ہو سکتے میں پاکستان جاؤں تو میں شاپنگ نہ کروں میں نے کافی ساری کپٹوں کی شاپنگ کی تو جن میں سے یہ بھی ایک جوڑا تھا تو اس کے لئے پھر میں نے جو اس کے ساتھ کچیزیں جو جیوری میچ کرنی تھی وہ میں نے کی یہ پرل کا نیکلس تھا ووچ اور یہ ریور آئیلنڈ کا کلچ تھا تو یہ بڑا زبردست اس کے ساتھ میچ ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ پہنا ہوا بھی آئی ہوپ آپ کو اچھا ہی لگ رہا ہوگا اور یہ جو میں نے اس کے ساتھ جیوری وگرہ میچ کی آئی ہوپ یہ بھی آپ کو اچھا ہی لگ رہی ہو گیا بائی چانس گھڑی اور کلچ سب کچھ ہی میچ ہو گیا بڑا اچھا سا میچ ہو گیا جی میں تو بالکل اب تیار ہوں آئی تینک میرے بچے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور میرے ہسپنڈ بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو بس ہم سب تیار ہیں تو بس تھوڑی دیر میں ہم برمنگم کے لیے وہ نکل جائیں گے جی میں نے سوچا جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میرر دیکھ لوں اور اپنی فائنل لک جو ہے وہ بھی دیکھ لوں کہیں کوئی کمی بیشی کوئی رہ گئی ہو تو میں اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر لوں اور آئی ہوپ آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے اگر میں آئی تینک ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ضرور کر لینا چاہیے بس ہی میرے ہزبینڈ کہہ رہے ہیں بہت ٹائم ہو گئے اب نکلیں تو یہ ہم گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں اور ہم نکل آئے ہیں اور بس ہم بڑی فاسٹ جو ہے وہ جا رہے ہیں برمنگم اور چونکہ ہم نے جلدی بھی پہنچنے اس لی کہ ہم ہوسٹ ہم جلدی پہنچنا چاہیے جی تو فائنلی ہم اپنی جو دیسنیشن ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں یعنی برمنگم پہنچ چکے ہیں اور جو ہمارا جو ریسٹورنٹ ہے جو ہم نے سلیٹ کیا ہے وہ ہے ضریاب ایگزیکٹیو پفے تو یہ بڑی زبردست پلیس ہے یہ ہمارے مہمان جو ہیں یہ بھی آ چکے ہیں لندن سے اور جو مانچسٹر سے مہمان آنے تھے وہ بھی آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا جو مین ہال ہے سٹنگ ایریا جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کافی بڑا ہال اور اتنا رش ہے اتنا رش ہے کہ یہاں پہ بڑی مشکل سے ہی آپ کو جگہ ملتی ہے ہمیں کچھ دے جو ہے وہ ریسپشن ایریا میں ویٹ کرنا پڑا ہے پھر جو ہے ہماری ٹرن آئی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو مین بوفے ہال ہے ہم وہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ جو ہیں یہ سوسیز اور پکلز ہیں اچار وغیرہ ہے تو یہ اس کے جو ہیں سیلیٹ بار ہے اور اس میں بہت ڈیفرنٹ کسم کے سیلیٹس ہیں اتنے زیادہ سیلیٹس ہیں کہ مجھے تو سمجھی نہیں آرہی تھی کہ کون سا سیلیٹ ڈالوں اور کون سا نہ ڈالوں بہرحال میرے پاس جو ایک پلیئر تھی وہ تو ساری سیلیٹس سے ہی بھر گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کچھ زیادہ سیلیٹس ہیں بڑی بڑی قسموں کے سیلیٹس ہیں جی وزیم پہنچ گئیں سٹارٹرز کی طرف تو یہ دیکھیں یہ پوری لائن آپ کو نظر آرہی ہے یہ اتنے زیادہ سٹارٹرز ہیں یہ دیکھیں فرائیڈ چیزیں پکوڑے سموسی ایگروز فرائز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چپل کباب اور یہ فش پکوڑا اور یہ چکن فرائی اور چکن سٹریپس اور چکن ونگز اور بے شمار آپ کو چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ کتار میں نظر آئیں گی سی کباب بھی تھے اور چامپین بھی تھی تو اس پوری رو میں تو یہ سارے سٹارٹرز تھے اور یہ دیکھیں یہ تو میرے بہت زبردست جو ہے نا یہ بار ہے میری جس میں فروٹ چاٹ ہے دین بلے ہیں اور مزے کے گول گپے آیا کے نہیں آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہے نا میرے موہ میں بھی اسی طرح پانی آیا تھا جیوز یہ دیکھیں میرے میاں صاحب جو نا وہ ڈیفرنٹ قسم کی کریز جو ہیں وہ لیکن جس میں چنیں تڑکہ دال اور یہ پالکہ سالہ نے تھوڑی سی کڑائی ہے اور یہ دیکھیں ساتھ میں یہ خیر سے کھا رہے ہیں پائے ایسے تو نہاری بھی تھی لیکن نہاری نہیں کھائی یہ ساتھ پلیٹ میں آپ کو چامپیں اور یہ چکن فرائی بھی نظر آ رہے ہیں اور مجھ سے بھی رہا نہیں گیا میں نے بھی ایک چیز ٹرائے کی میرا دل نوڈلز پیچا رہا تھا تو میں نے دیسی نوڈلز ٹرائے کی دیسی نوڈلز بس ایبریج تھی مجھے اتنا کوئی خاص مزہ نہیں آیا لیکن میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک فریش نوڈلز تیار ہو رہی ہیں کوئی چائنیز شیف ہے جو تیار کر رہے ہیں تو وہاں پہ چائنیز فوڈ کا بھی ایک پورا بار تھا تو یہ میں نے نوڈلز بھی منگوائی لیکن یہ بہت ٹیسٹی تھی بہت بھی مزہ آیا مجھے تو سب سے زیادہ مزہ جانا نوڈلز کھانے کا آیا تو یہ ساتھ ساتھ نوڈلز چل رہی ہیں دیکھیں مہمان جو ہیں جو نیوڈی ویڈ کپل ہے وہ بھی کھا کھا کے تھوڑا سا بریک لے رہے ہیں اور تھوڑی گپ شپ لگا رہے ہیں تاکہ کھانا تھوڑا سا نیچے ہو تو پھر تھوڑا سا اور کچھ چیزیں کھانے کی ٹرائے کی جائیں تو ابھی برحال سب بیٹھی میں یہ ڈرنکس بھی چل رہے ہیں اور ساتھ گپ شپ بھی لگ رہی ہے جی تو اس والے ریک میں آپ کو حلوہ پوڑی نظر آ رہی ہے چنے نظر آ رہی ہیں اور ساتھ میں یہ پراتھے بھی ہیں اور اس سے نیکس ٹریک میں کچھوڑی انگلیش فود ہے اٹیلین فود ہے لازانیا بھی ہے پیزا بھی ہے اور یہ ہم آگئیں جی ڈیزرٹ سیکشن میں جس میں مٹھائیاں کی اور آئیس کرنی اور ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزرٹس ہیں تو بہرحال میں بہت کھا لی ہے کھا کھا کے جو نا ہاف گئے ہیں اور اب کھا کے سب جو نا بس تھک کے بیٹھ گئے ہیں اور جو ہے وہ بس اب گپ شپ کر رہے ہیں تو کیونکہ اب کوئی چیز رہ نہیں کی جو ہم نے نہ کھائی ہو تو بس اب ہم نے کھا پی لیا ہے گپ شپ بھی لگا لیا ہے تو یہ اب جو دولن ہے یہ بھی اب اٹھ کے کھڑی ہوگی کیونکہ اب سب کے جانے کا ٹائم آگئے ہے تو بس اب ہم سب یہ جو ریسیپشن ایریہ وہاں پہ آگئے ہیں تو بس ہم فائنل سب سے ملجور رہے ہیں کیونکہ ابھی سب نے نکلنا ہے لنڈن والوں نے لنڈن جانا ہے اور جو مانچسٹر والے انہوں نے مانچسٹر جانا ہے تو بس اب ہم بس نکل رہے ہیں تو یہ بڑا زبردست جو ہے وہ ریسٹران تھا یہ بالکل آلم راک روڈ جو ہے برمینگم کی فیمس روڈ جہاں میں بڑی زبردست بوتیکس ہیں یہ وہاں پہ یہ ریسٹرانٹ ہے بالکل قریب ہی ہے اور بڑا بہت ہی بیزی یہ ریسٹرانٹ ہے اور فوڈ بھی زبردستی زبردستی آپ ہی کبھی جائیں وہاں تو یہ ریسٹرانٹ ضرور ٹرائے کریں تو یہ تھا میرا ویلوگ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز اپنی بہن کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں تو اگلے کسی نیکسٹ جو ویلوگ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور ہاں پلیز سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ضرور اپنی سسٹر کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی میں تو تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ